السلام علیکم دوستو ہماری آج کی ویڈیو پیور دیسی اصیل بریڈ کے حوالے سے ہے کہ بعض لوگ یہ پوچھتی ہیں کہ یہ جو بریڈ ہے یہ کون سی بریڈ ہے کس طرح کی بریڈ ہے یا بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ گولڈن مصری کی مرگی اور اصیل مرگا ان دونوں کو کراس کروا کے آپ اس کا چکسل کر رہے ہیں یا پھر اصیل مرگی ہے یا نرس کا گولڈن مصری کا ہے اس طرح کی نا لوگ باتیں پوچھ رہے ہوتے ہیں تو میں ان لوگوں کو یہ کلیر کر دوں کہ یہ پیور دیسی اصیل جو بریڈ ہے وصل میں یہ پاکستان کی سب سے پرانی بریڈ پیور دیسی بریڈ ہے اس کو ہم دیسی اصیل اس لیے کہتے ہیں دوستو کیونکہ لوگ گولڈن مصری مرگی کو ہی پیور دیسی کہنے لگ گئے ہیں اور پیور دیسی انڈا بھی یعنی گولڈن مصری کا جو انڈا ہے اس کو پیور دیسی انڈا کہتے ہیں تو اس لیے ہمیں مجبورن پیور دیسی کے ساتھ دیسی اصیل نام لگانا پڑتا ہے تاکہ اس کی علیدہ سے کوئی پہچان بن جائے دوستو جیسے جیسے وقت گزرتا ہے حالات تو واقعات چینج ہوتے ہیں تو اسی طرح پھر چیزیں بھی چینج ہو جاتی ہیں اب آپ دیکھیں کہ لوگ جو کھانے والے ہیں جو دیسی پیور دیسی کھانے والے لوگ ہیں وہ تو اس چیز کو پہچانتے ہیں کہ کون سی چیز کیا ہے اور کون سی کھانی ہے تو اس لیے لوگ جو ہماری نئی جرنیشن ہے وہ یہ سوال کر رہی ہوتی ہے کہ یہ آخر کون سی بریڈ ہے میں ان لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ پاکستان کی سب سے پرانی بریڈ پیور دیسی بریڈ ہے جو کہ پندرہ سے تیس ہنڈے دینے کے بعد کھڑک ہو جاتی ہے بعض صورتوں میں یہ مرگی چالیس پنٹالیس پچاس ہنڈے دینے کے بعد بھی کھڑک ہوتی ہے اچھا دوستو یہاں ایک بات آپ کے ذہن میں آرہی ہوگی کہ پیور دیسی اور پیور اصیل میں بیسک کیا فرق ہے تو یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو پیور دیسی بریڈ ہے یہ ایک گھرے لو بریڈ ہے ایک گھر میں رکھنے والی بریڈ ہے اور ہماری جو دادیاں نانیاں تھی وہ ان مرگیوں کو پالتی تھی سردیوں کے موسم میں اکثر اوقات ان کے انڈے استعمال کر لیا جاتے تھے کھانے میں اور جیسے ہی موسم بہتر ہوتا تھا یعنی کہ اپریل مارچ اپریل مائی تو ان دنوں جب مرگی کے انڈے آتے تھے تو ان کے نیچے انڈے رکھ کے مرگیوں کے نیچے چوزے نکلوا لیا جاتے تھے تاکہ نیکس جو آنے والا سیزن ہے اس وقت تک یہ مرگیاں انڈے دینے کے لیے ریڈی ہو جائیں اور جو مرگی ان میں تیار ہو جائیں گے وہ کھانے کے لیے تیار ہو جائیں گے تو دوستو پیور دیسی بریڈ پاکستان کی سب سے پرانی بریڈ ہے اور اس کو انڈے اور گوشت دونوں پرپس کے لیے استعمال کیا جاتا تھا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ گولڈن مصری مارکٹ میں آئی اور اس کی انڈا دینے کی کپیسٹی اس سے دو گناہ زیادہ ہے یہ سالانہ انڈے دیتی ہے تقریباً سو انڈا دیتی ہے دس بیس اوپر نیچے کر لیں لیکن گولڈن مصری آپ کو جو ہے نا وہ کم از کم دو سو انڈا دیتی ہے بعض مرگیاں اس سے زیادہ بھی دیتی ہیں اگر کیر ٹیک ہو تو بعض کم بھی دیتی ہیں تو لوگوں نے پھر گولڈن مصری کو رکھنا شروع کر دیا انڈوں کے لیے گوشت کے لیے اسی کے مرگے کو استعمال کرنا شروع کر دیا اس لیے لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہوتی ہے کہ ہم نے جو ہے نا مرگیاں وہ گولڈن مصری کے لگا لی ہیں آپ بے شک فارم پہ ہمارے آئیں وزٹ کریں یہ آپ کو پیور دیسی مرگی ملے گی اس کی جو شیب ہے بالکل اسیل والی ہے اسیل کی جسامت اور اس کی جسامت میں یہ فرق ہے کہ جو پیور اسیل مرگی ہے ایک تو وہ زیر دم ہوتی ہے زیادہ تر جو پیور اسیل مرگیاں بریڈ ہے وہ زیر دم ہوتی ہیں جبکہ پیور دیسی بریڈ اس کی دم تھوڑی سی اٹھی ہوئی ہوتی ہے پیچھے کی طرف اوپر کی طرف جس طرح گولڈن مصری کی ہوتی ہے لیکن اس کا چہرہ اس کی باڈی شیب اسیل سے ملتی جلتی ہوتی ہے گولڈن مصری سے اس کی نہ شکل ملتی ہے نہ اس کی باڈی لینگویج ملتی ہے جو لوگ اس چیز کو پہچانتے ہیں وہ دیکھ کے بتا دیتے ہیں کہ یہ پیور دیسی ہے نہ کہ گولڈن مصری تو دوستو دوسرا ان کا جو سب سے بڑا فرق ہے وہ یہ ہے کہ پیور دیسی جو مرگی ہے اس کے کڑک کا دورانیاں کم ہے ایک مثال ہے اگر یہ مرگی آج کڑک ہوگی ہے تو یہ آٹھ دس دن تو اپنی جگہ پرابر بیٹھی رہے گی اور صرف دن میں ایک دفعہ اٹھے گی کھانے پینے کے لیے اس کے بعد دوبارہ جا کے اپنی جگہ پر بیٹھ جائے گی یہ جو کڑک پکا جو کڑک ہے اس کا آٹھ سے دس دن کا ہے اس کے بعد اگر آپ اس کے نیچے انڈے نہیں رکھیں گے تو یہ زیادہ وقت اپنی جگہ سے اٹھ کے نیچے آنا شروع ہو جائے گی اور کھانا پینا شروع کر دے گی یعنی اپنے کڑک پن کو تھوڑا کم کرنا شروع کر دے گی اور ہفتہ لے گی اس کڑک کو بالکل ختم کرنے میں پندرہ دن کے اندر اندر یہ اپنے کڑک کو ختم کر کے دوبارہ انڈے دینے کے لیے دس پندرہ دن اور لیتی ہے میں آپ کو اس طرح بتاؤں گا کہ ایک پیور دیسی مرگی چالیس سے پچاس دن کے دورانیے میں چالیس یا پچاس دن کے دورانیے میں ایک کلچ انڈوں کا آپ کو ضرور دے گی اس میں اس کے پندرہ انڈے ہیں بیس انڈے ہیں پچیس انڈے ہیں یہ اس کی خاندانی جو پروگرس ہے اس کے اوپر ہے بعض مرگیاں پندرہ دیتی ہیں بعض پچیس تیس بھی دیتی ہیں تو یہ خاندانی وراست میں جو چیز ہوتی ہے اسی طرح انہوں نے انڈے دینے ہوتے ہیں تو جو آپ کی پیور اصیل مرگی ہے دوستو جو لوگ پیور اصیل کو پالنے والی لوگ ہیں وہ بالکل جانتے ہوں گے اس بات کو کہ پیور اصیل مرگی کم از کم دو مہینے کڑک لیتی ہے اس میں آپ جو مرضی کر لیں اس کی جگہ بدل لیں اس کو انہلا لیں اس کے ساتھ مرگا چھوڑ دیں جو پرانی بریڈ ہے پیور اصیل چیز ہے وہ مہینہ مہینہ تو نہیں دوستو کم از کم دو مہینے وہ پکا کڑک لیتی ہیں نہیں ہے سالانہ وہ تین چار پانچ کلس سے اوپر انڈے نہیں دیتی اگر اس تناظر میں دیکھا جائے اگر ہم پیور اصیل پالتے ہیں تو وہ ویسے وارے نہیں کھاتی کیوں نہیں وارے کھاتی کیونکہ دوستو پیور اصیل کہ اگر دس پندرہ چوزے بھی آپ نکلوا لیں ایک مرگی کے نیچے تو وہ آپس میں پندرہ دن بال لڑنا شروع ہو جاتے ہیں وہ کبھی بھی کٹھے نہیں رہتے ایک نہ دن آتا ہے وہ لڑنا شروع کر دیتے ہیں تو اس لئے اس کی کمرشل فارمنگ نہیں ہو سکتی جبکہ پیور دیسی بریڈ ہلکہ پھلکہ لڑتی ہیں دو چار پاؤں مارے اس کے بعد علیدہ ہو جاتے ہیں آپ اس کی کمرشل فارمنگ کر سکتے ہیں پیور دیسی اس لئے اس کی کمرشل فارمنگ ہو رہی ہے اور یہ دوستو انڈو کے لیے نہیں ہو رہی یہ میٹ پرپس کے لیے ہو رہی ہے کھانے میں اس کا گوشت بہت لذیز ہے اس کو پسند کیا جاتا ہے اور مارکٹ میں اس کا ریٹ اچھا ہے اس ٹائم بھی اس کا پرچون میں ہزار گیارہ سو رپے کلو ریٹ ہے ہمارے جنوبی پنجاب میں اپر پنجاب میں تو میرا خیال ہے بارہ سو سے پلاس اس کا ریٹ ہے تو دوستو اس کا چوزہ بھی اس لئے ہی مہنگا ہے دیکھیں اگر گولڈن مصری کی مرگی ہو مرگا چاہے جو بھی ہو اسیل کا ہو اس سے مرگی کو فرق نہیں پڑتا اس نے اگر انڈے دینے ہیں ہفتے میں چار پانچ انڈے دینے ہیں گولڈن مصری میں اس نے دینے ہی دینے ہیں مرگا آپ جو بھی لگا دے اگر ہم گولڈن مصری مرگیوں کے ساتھ اسیل مرگا لگا بھی دیتے ہیں تو پھر یہ انڈا چوزہ اتنا مہنگا نہیں ہوگا پھر زیادہ سے زیادہ آپ کو چوزہ اسی رپے نوی رپے یعنی سو سے نیچے نیچے میں مل سکتا ہے کیونکہ اس نے لگاتار انڈے دینے ہیں دیسی بریڈ نے سو انڈا بھی آپ کو بہ مشکل دینا ہے سال میں جبکہ پیور دیسی نے گولڈن مصری نے آپ کو دو سو انڈا دے دینا ہے تو مہنگا چوزہ اس لیے ہی ہے اس کا کیونکہ اس نے انڈے دینے کے بعد کڑک ہونا ہے اور جب اس نے کڑک ہونا ہے تب اس نے پروڈکشن نہیں دینی تو اسی وجہ سے اس کا چوزہ گولڈن مصری کے چوزے کے نسبت تھوڑا مہنگا ہے تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اس بات کو سمجھ گئے ہوں گے کہ پیور دیسی بریڈ کونسی ہے صرف یہ ہم دیسی اصیل اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ لوگوں کے ذہن میں پیور گولڈن مصری مرگی ہی پیور دیسی مرگی ہے تو دیسی اصیل اسی لیے کہہ دیتے ہیں کیونکہ اس میں اصیلوں والی دو خصوصیت ہے ایک تو اس کی جو شکل ہے باڈی شیب ہے یہ اصیلوں والی ہوتی ہے بس یہ ہے کہ یہ زیر دم نہیں ہوتی کھڑ دم بھی ہوتی ہے اور اس کے جوڑ اتنے مضبوط نہیں ہوتے جتنے کہ پیور اصیل مرگیوں کے ہوتے ہیں اور دوسرا اس میں یہ ہے کہ یہ کڑک ہو جاتی ہے مرگی نے انڈے دینے کے بعد کلچ دینے کے بعد کڑک ہو جانا ہے اس نے یہ نہیں ہے کہ ابھی کڑک نہیں ہونا کڑک اس نے لازمی ہو جانا ہے بعض لوگ کہتے ہیں جی اور یہاں پہ ہاں یا بعض لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جو چوزہ مشین سے نکل آئے یعنی کہ ہم جس طرح کمرشل کام کر رہے ہیں تو ہم انکو بیٹر سے اب چوزے نکل آ رہے ہوتے ہیں تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو انکو بیٹر سے چوزہ نکلتا ہے جب وہ مرگی چوزہ جوان ہوتا ہے مرگی جوان ہوتی ہے انڈے دیتی ہے تب وہ کڑک نہیں ہوتی دوستو اگر یہ کام ہو جائے کہ انڈے دینے کے بعد مرگی کڑک نہ ہو تب تو ہمارے واردین انڈے نہ ہو جائے کہ جو مرگی کڑک ہی نہ وہ سارا سال انڈے دیتی رہے پھر ہمیں کیا ضرورت ہے ایک سو تیس چالیس پچاس میں چوزہ سیل کرنے کی پھر ہم اسے گولڈن مصری کے ریٹ میں ہی یا اس سے دس بیس زیادہ رکھ کے بھی سیل کر سکتے تھے اور اس کام کو بڑھایا بھی جا سکتا تھا لیکن یہاں پرابلم یہ ہے کہ یہ آپ کو سالانہ جو ہے نا سو بامشکل انڈا دیتی ہے تو جو بھی اس کا چوزہ انکویٹر سے نکلتا ہے جوان ہوتا ہے وہ مرگی انڈا دیتی ہے وہ کڑک ہوتی ہے اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا بہت شکریہ دوستو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور ہمارے چینل گوڑ لک فارمر کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا شکریہ